اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ام الکم سواب زیادہ اس نام سے قسطوار جو ویڈیوز چل رہی ہیں آج کی اس قسط میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسا چھوٹا سا عمل جس کا سواب لکھنا فرشتوں کی قدرت سے باہر ہے یعنی فرشتے اس کا سواب لکھ نہیں سکتے روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے ایک نیک بندے نے یہ کلمات کہے جو آپ کو اسکین پر ابھی دکھائی جائیں گے اور پڑھ کر بھی انشاءاللہ سنائے جائیں گے تو جب اس نے کلمات کہے تو فرشتے اس کو لکھنے سے آجز آگئے کہ کیا لکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جاننے کے باوجود کہ میرے بندے نے کیا پڑا فرشتوں سے پوچھا اے میرے فرشتوں میرے بندے نے کیا پڑا تو فرشتے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ آپ کے اس بندے نے یہ کلمات کہیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ابھی فی الحال تم ایسے ہی لکھ لو میں خود اس کی جزا اور اس کا عجر اس کو دوں گا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو بیعین ہی نام عامال میں ایسے ہی لکھوایا نہ کہ اس کے بدلے اس کا ثواب مثال کو دور پر کوئی آپ نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کے نام عامال میں لکھا جاتا ہے جیسے ایک مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہا تو اس کا جو ثواب ہے وہ آپ کے نام عامال میں لکھ دیا گیا لیکن فرشتے اس کلمات کا جو آپ کو بندھانے والا ہوں یہ کلمات کہیں اور جب یہ مجھ سے ملے گا تو پھر میں اس کا بدلہ دوں گا اور اس کا ثواب اس کو دوں گا وہ کلمات کیا ہیں وہ کلمات آپ کی اسکین پر وہ کلمات ہیں یہ چھوٹے سے کلمات ہیں اور یہ چھوٹی سی دعا ہے جس کو ہم پڑھیں گے اگر تو دس سیکنڈ نہیں لگتے اس کو پڑھنے میں لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے تو اس دعا کو یاد کریں اور جیسے جیسے موقع رہے اس دعا کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ نام عامال میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ